شہر کے ہزاروں سوال اور اس کی وجہ بنا ہے رامو کا وہ ہی ایس ایم ایس جس نے پچھلے کچھ دنوں سے ان کی خوشی میں آگ لگا دی ہے اور رام گپال برما کو ایس ایم ایس کی یہ آگ اتنی مہنگی پڑھنے والی ہے یہ بڑھ بولے رامو نے ایس ایم ایس کرنے سے پہلے بلکل بھی نہیں سوچا ہوگا رومر تھی کہ رام گپال برما نے ایس ایم ایس کر کے پوری جنتہ میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ دم مارو دم دیکھنے کے بعد انہوں نے ابھیشیک بچن کو دپارٹمنٹ میں سیکھ کر دیا ہے آؤٹ اور ان کی جگہ رانہ ڈگو پٹی ہو گئے ہیں دپارٹمنٹ میں ان ابھیشیک بچن کی فلموں کو لے کر امیتاب بچن پہلے سے ہی کافی چنتہ میں ہے اوپر سے جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ ابھیشیک کو رامو نے نکال دیا ہے تو سورسس نے ریویل کیا کہ انہوں نے بھی رامو کی فلم دپارٹمنٹ میں کام نہ کرنے کا من بنا لیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رامو کی اس فلم کی سٹاک آس میں سے دو بڑے نام غائب ہوتے نظر آ رہے ہیں امیت جی کے بیک آؤٹ کرنے کی یہ خبر غلط ہے یا سہی رامو نے اب تک اس بات پر کچھ نہیں کہا ہے ہاں ایک نیٹ ورکنگ سائٹ پر یہ ضرور کنفرم کر رہے ہیں کہ ابھیشیک کی دیٹس نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈپارٹمنٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ بھی دعائی دے رہے ہیں کہ بچن فیملی سے ان کے رشتے اب بھی کافی سٹرونگ ہیں لیکن جس طرح امیتاب ان دنوں ابھیشیک کو لے کر پوزیسیو ہیں اس سے صاف ہے کہ وہ رامو کو اس ایس ایم ایس کی گستاخی کا سبق سکھا کر ہی دم لیں گے کیونکہ سرکار سے ٹکرا کر رام گوپال ورما اپنی ہی آگ میں اپنے ہاتھ جلاتے نظر آ رہے ہیں